چھوڑا لے وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا یہ صرف مال کے ڈاکو عزت کے ڈاکو جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک دھندے پھلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کے عزتوں پر بھی ڈاکا ڈالتے ہیں ان کے مالوں پر بھی ڈاکا ڈالتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَادَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا نبیوں نے کہا تھا قُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تم نے جواب میں کیا کہا تھا کیا تم یہ کہتے تھے اَجْعَلَ الْآلِحَةَ إِلَهُ وَاحِدًا ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجہ کیسے کی جا سکتی ہے تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا تمہارے پاس توحید کے دعی آئے لا إلَهِ إِلَّا اللَّهِ کا پیغام لے کر آئے تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے تیرمدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک چار چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے سوالوں کا جواب نہ دے لے سوال زندگی کہاں گوا کر آیا سوٹھ سال ستر سال اور اسی سال تجھے زندگی دی تھی اس زندگی میں کیا کیا اللہ کی توحید کے لئے کتنی محنت کی توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں صبح نو بجے اٹھتے ہیں شام کو پانچ بجے آتے ہیں پھر دوستوں سے گب شب ہوتی ہے تھکے ہوئے آ کر سو جاتے ہیں نہ نماز پڑھنے کا علم ہے نہ نماز سیکھی ہے نہ قرآن سیکھا ہے نہ دین کی طرف رغبت ہے کہتے ہیں اگر کوئی دعوت دے بھی سی مولی صاحب پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا اب حلال رزق پال رہا ہوں بچوں کو کھلا رہا ہوں یہ باقی نماز روز ہے گدھندے آپ جانو آپ کی پارٹی جانے ہم تو ہمارا تو یہی کام بڑا ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا سو جانا سمان اٹھا کر لے آنا ارے اللہ کے بندے اگر یہی زندگی ہے تو ایک گدھے کی اندر ایک انسان کے اندر کیا فرق ہے گدھا کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے سوتا ہے گدھا اپنے کمر پہ سمان اٹھا کر لاتا ہے اگر انسان بھی کھائے پیئے بچے پیدا کرے سو جائے بیگم کی ساری لسٹے پوری کرے اور سمان اٹھا کر لے آئے اس کے علاوہ نہ وہ اللہ کو جانے نہ آخرت کی دن کی تیاری کرے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گداری پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے مثال سے سمجھ لیجئے ایک مندہ باتھروم میں جاتا ہے ہمام میں جا کر بیٹھتا ہے اب سوچئے جو ہمام میں گیا ہے ہمام میں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے ضرورت ہے پانچ سات منٹ لگا کے انسان باہر آ جاتا ہے اب کوئی جائے اندر اور جا کے بیٹھ جائے اور ٹائم نکلے تو سگرٹ بھی لگا لے ہمام میں بیٹھا یہی کام ہوتا ہے نا ہمام میں اور کیا ہوتا ہے سگرٹ پیتے ہیں کوئی بیڈہ رکھتا ہے کوئی پان کھاتا ہے کبھی دیکھا آپ نے کسی نے ہمام میں دودھ پیا ہو روٹی کھائی ہو پلیت جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی لیکن لیکن کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں کسی نے سگرٹ پی ہو گیا سے گیا مسلمان ہوگا تو مسجد میں سگرٹ مسجد میں کسی نے دیکھا کبھی ڈبی نکالی جوڑی اور یوں کر گئی یہاں رکھ لی بھئی کہا اب مول صاحب کچھ نہیں نسوار ہے تھوڑی سے کوئی بات نہیں دیکھا آپ نے نہیں کیوں یہ مسجد پاک جگہ ہے سگرٹ پلیت ہے بیڑا پلیت ہے ہاں اچھا اب جو بات روم میں جائے اور نکلے ہی نہ باہر بیٹھا وہ کیا کہے گا بے واکوف یہ دل لگانے کی جگہ ہے ابھی فاری خور باہرہ یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے ضرورت پوری کرو باہرہ بھائی پیٹ پالنا ضرورت ہے کمانا ضرورت ہے جہنم کی آگ سے اس چمڑی کو بچانا مقصد ہے اگر ضرورت پہ لگ گئے مقصد کو بھول دیا قرآن کو چھوڑ دیا توحید کو نہ سمجھا عقیدے کو نہ سمجھا اللہ سے تعلق نہ جوڑا تو پھر ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھا ضرورت کو مقصد بنا لیا پھر آخرت میں نجات مشکل ہے زندگی کہاں گزار کر آیا دوسرا سوال جتنا علم تھا اس میں کتنا عمل کیا یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا تو یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تجھے پتہ لگ گیا تھا نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے نبی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے سینے پہ رکھتے نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں نبی اللہ اکبر نبی کی نماز شروع ہو رہی اللہ اکبر میری اور آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے نیت کرتا ہوں نماز کی نماز اللہ اکبر میری نماز دو گز لمبی نیت سے ارے بھائی یہ نیت ہوتی اگر زبان سے کہنا اسلام ہوتا تو محمد کریم کہہ کر جاتے جس طرح پتھان پشتوں میں نیت نہیں پتھان پشتوں میں فاتحہ نہیں پڑ سکتا پنجابی میں فاتحہ نہیں ہو سکتی اردو میں نماز نہیں ہو سکتی عربی میں ہی کریں گے کیوں محمد کریم نے عربی میں ہی پڑی ہے تو اگر یہ نیت بھی نبی کریم نے کی ہوتی تو عربی میں کی ہوتی میرے اور آپ کے لیے جیسے پوری نماز عربی میں واجب فرد ہے اسی طرح یہ نیت بھی عربی میں فرد ہوتی یہ پتھ پشتوں میں ہو رہی کیرلے میں ہو رہی بنگالی میں ہو رہی ہیدر آبادی میں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے یہ بعد میں ویلڈ ہوئی ہے ٹوچ لگا ہے شروع تو نال کتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا گیا آپ کو پتا لگ گیا نبی نے نماز اللہ اکبر سے شروع کی اس پہ عمل کیا یا نہیں نبی نے دائیں ہاتھ بائیں باہن پہ رکھا ابن عمر کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا آپ کو حدیث پتہ لگ گئی حدیث پتہ لگ گئی اب دائیں ہاتھ بائیں بازو پر بائیں کوہنی پر آئے تو یہ کہاں آئے گا جی دیکھیں یہ کہاں آئے گا ایٹومیٹکلی کہاں آ رہا ہے سینے پہ آ رہا ہے اب یہ میری ناف ہے جتنا مرجیت کے لالوہ میں صدہ ہی نہیں ہو سکتا یہاں آ سکتا ہے نہیں آ سکتا اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ گئی اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے رفعیدئیہما حتی حضو منقبے یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے اور یہ بھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے ایٹھوئی کر کے چھاڑ دے ہو کندھوں کے برابر نبی ہاتھ اٹھاتے آپ کو حدیث پتہ لگ گئی کتنا عمل کیا نبی نے فاتحہ پڑھی پڑھنے کا حکم دیا کتنا عمل کیا آمین اتنی زور سے گونجتا مسجد گونج اٹھتی آپ کو پتہ لگ گیا کتنا عمل کیا اللہ کا سوال ہے جتنا علم تم تک پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا ہمیں علم پہنچ جاتا ہے طلاق کا طریقہ نکاح کا طریقہ نماز کا طریقہ روزے کا طریقہ جلدی افتاری کا طریقہ حدیث تو ہے پر میرے مذہب کے خلاف ہے حدیث تو ہے پر میرے امام صاحب نے ایوے نہیں کیا تجھے تیرا امام مبارک ہو ہمیں بلال کا امام مبارک ہو تجھے تیرا پیر مبارک ہو ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک ہو تجھے بغداد کا مبارک ہو ہمیں مدینہ کا مبارک ہو ہم یہ کہتے ہیں جب حدیث محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے محمد کی بات کو ٹھوکر کیوں جس نے حدیث رسول کو ٹھوکر ماری اس نے محمد کریم کی بات کو نہیں رب کی جنت کو ٹھکرا دیا آپ کو جتنی حدیثیں پتا لگی جتنا علم پہنچا دوسرا سوال حشر کے میدان میں اللہ پوچھ رہا ہے جتنا علم ہوا اس پہ کتنا عمل کیا مال کہاں سے کمائیا کہاں پہ خرچ کیا مال کمانے کے ذرائے حلال تھے یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے کبھی تو کبھی تو سود کے ذریعے کبھی لاتری کے ذریعے یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے کمپنیوں میں سود نہیں چلتا کتنی وہ کمپنییں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹھ ہو جاتی ہیں عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ ساو ریال دیتا ہے کہ ساو ریال لے لو جب تنخواہ ملے گی تو ڈیٹھ سو یا ایک سو بیس یا ایک سو دس لوں گا کیا یہ سود نہیں ہے کیا یہ حرام نہیں ہے لاتری کے ذریعے کمانے والوں سود کے ذریعے کمانے والوں جب آپ دیتے ہیں مولی سب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں میں بینک کا منیجر ہوں میں اپنی محمد کا پیسہ لے رہا ہوں میرا کیا قصور ہے سود لینے والا سود دینے والا سود کا گواہ بننے والا قاغذ کلم لانے والا یہ سب مجرم ہیں بینک کا منیجر بینک کا چپڑاسی بینک کا گنمین بینک کا کیشیئر مدرسے میں دیا قرآن بانٹے لے کر کوئی کیسٹ کوئی سیڈی کوئی دین کوئی اسلام کے لئے خرچ کیا کہیں اللہ نام کا دیا یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا آن لگے ہو نا وہ پڑوسیاں دے کاررنگین آگیا ہے سادھا پرانا چھوٹا یہ بلیک انڈ وائٹی پہ ہے بلیک ہے جو بڑا سارا یہ بڑا سارا لے کر اوپری تھا حاجی اللہ دیتا حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے کہتے ہیں جی مولی صاحب کیا کریں بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے جب سے ڈشنٹینہ لگا ہے ما شاء اللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لاکے دے دوگے کسی لڑکی کو بھگانے کے لئے باہر نکلیں گے تو خود لاکر گھر میں دے دوگے کہ یہ جواب ہے اللہ کے بندوں مال کہاں سے کم آیا تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا اور تمہیں جوانی دی تھی جسم دیا تھا طاقت دی تھی اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا آج اللہ کی توحید میں شرکی ملاوٹ کی جا رہی ہے درباروں کو پوجا جا رہا ہے محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں فقیروں اماموں بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے سوچئے اللہ کے لیے بستر پہ لیڑتے ورات کو سوچئے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ اللہ کی قسم خوش نصیب ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو